قرآن مجید اول تا آخر مومنین کے لیے شفا اور رحمت اور ہدایت اور برکت ہے اور انسان کے دل اور بدن اور ظاہر و باطن پر عزیب الشان تاثیر رکھتا ہے بعض آیات اور رسولتوں کی خاص تاثیر کو صحیح احادیث سے ثابت ہے اور بعض آیات کی تاثیر صلف صالحین اور علماء محققین کے آثار و تجربے سے ثابت ہیں امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج السالقین میں اپنے استاد مرشد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے مطالق لکھا ہے کہ جب ان کو کوئی مشکل امور پیش آتے تو وہ آیت سکینہ پڑھتے تھے یعنی وہ آیات جن میں سکینہ کا لفظ وارد ہوا ہے اور فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام سے سنا کہ مجھے ایک مرتبہ مرض زوف کی حالت میں شیطانی اروہ کے حملے کی وجہ سے ایک اتنا بڑا واقعہ پیش آیا کہ انسانی عقلیں اس کے اٹھانے سے آجز ہیں جب میرے اوپر معاملہ بہت زیادہ سخت ہو گیا تو میں نے اپنے اقارب اور پاس موجود لوگوں سے کہا کہ میرے اوپر آیت سکینہ پڑھو پھر فرمایا کہ یہ حالت مجھ سے دور ہو گئی اور میں بیٹھ گیا اور میرے ساتھ کوئی تکلیف اور بیماری نہیں تھی امام ابن القیوم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے بھی دل کے استراب و پریشانی کے وقت ان آیت کی تاثیر کو آزمایا ہے میں نے دیکھا کہ دل کے سکون و اتمنان میں ان آیت کی عظیم تاثیر ہے سکینہ سے مراد وہ خاص سکون و اتمنان ہے جو دلوں کے استراب و پریشانی خوف میں تنگی کے وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے دل کو لاحق ہونے والے یہ سارے خطرات دفع ہو جاتے ہیں اور ایمان و یقین و سکون کی ایک عجیب و کیفیت تاریح ہو جاتی ہے جس کو الفاظ کے پرائے میں بیان نہیں کیا جا سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چھ آیت میں لفظ سکینہ کا ذکر کیا ہے ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے اوبر استراب اور سختی کے مقامات پر اس خاص کیفیت کے نازل کرنے کا ذکر فرمایا ہے سور بغرہ آیت نمبر 248 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّا آیَتَ مُلْكِهِ اَنْ يَاتِيَاكُمْ تَعْبُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ عَالُ مُوسَى وَعَالُ حَارُونَ تَحْمِلْهُ الْمَلَائِكَةُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَتًا لَكُمْ اِنْ كُنتُمْ مُمِنِينَ سورہ توبہ آیت نمبر 26 سُمَّا اَنزَرَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُمِنِينَ وَأَنزَرَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَ وَأَزَّبَ الَّذِينَ كَفْرُ وَذَلِكَ جِزَاءُ الْكَافِرِينَ سورہ توبہ آیت نمبر 40 سورہ فتح آیت نمبر 4 سورہ فتح آیت نمبر 18 سورہ فتح آیت نمبر 26 سورہ فتح آیت نمبر 4 سورہ فتح آیت نمبر 4 سورہ فتح آیت نمبر 5 سورہ